بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تاخیر کے لئے معذرت کیونکہ سفر میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے توڑی تاخیر ہو رہی ہے لیکن کیونکہ علاج کو موقوف نہیں کر رہے تاکہ آپ لوگ کا بریشانیہ جو ہیں وہ حل ہوں اللہ اس کو حل کرنے والا حمد و وسیلہ ہے کام کرنے کے لئے تو اس لئے کر تاخیر ہو جائے تو معذرت ٹوکن نمبر ایک یہ آپ کا مسئلہ یہ کڑائی کا عمل ہوگا آپ کو کڑائی کا عمل بتا دیے جائے گا اور ٹوکن نمبر پہ اس سے رابطہ کرنے وہ طریقہ آپ کو بتا دیں گے اگلی دفعہ باقاعدہ کڑائی شروع کریں اس کے علاوہ سلام کا ختم کریں اور ساتھ سلام قرآن کے اندر ہیں اس کو بڑے ساتھ ساتھ دفعہ اور آیات شفا جو چھے ہیں وہ گوگل پہ سیچ کے جو مل جائے گی آپ کو وہ تقریباً ساتھ ساتھ دفعہ منزل ایک دفعہ یہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں اور چلتے پرتے جب بھی آپ کو وقت ملے سورہ فاتحہ ساتھ دفعہ پڑھا کے پھوکا کریں یہ عمل آپ جاری رکھیں اور یہ کڑائی والا عمل ساتھ کریں انشاءاللہ آپ عمل اللہ سے خرما دیں ٹوکن نمبر ایک فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ يَوْمَ حَدِيد ہر نماز کے بعد سن مسلول عامال کرنے کے بعد اول آخر دروش شریف تین دفعہ اور یہ آیت تین دفعہ ناخنوں پہ دم کر کے اس کو پھیرا کریں اور اس کے علاوہ گھر میں منزل ایک دفعہ دم کریں پانی پر اور سورہ سے گھر والے انشاءاللہ سارے معاملات ہو گئے دو نمبر ہو گیا اب تین نمبر منزل تین دفعہ صبح تین دفعہ شام چالیس دن تک پانی پر دم کر کے پھی اگر نہیں آتا تو بسم اللہ سات سو چیاسی دفعہ ایک سو ایک دن تک پانی پر دم کر کے پھی تین دفعہ تین نمبر چار نمبر وی وزیف آپ کا جاری رہے گا منزل سات دفعہ سات دن مسلسل پڑھے سورہ قریش پہ چلتے پھرتے پڑھا کرے ٹھیک انشاءاللہ پانچ نمبر منزل ایک دفعہ سورہ فیل گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے پھی انشاءاللہ سارے مسائل ہیں چھے نمبر ادھرک پچاس گرام سے جو کام پچیس گرام لے کر رکھے اس کو پیسے اور اس پہ آیا سورہ قدر گیارہ مرتبہ یہ شربت بنا کر پیا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلسل پڑھے سات نمبر اس کو بولا بھی تھا میلے کے عمران صاحب یہ کڑائی والا عمل کا ہوئی آٹھ نمبر قرآن دے رہا ہے کہ قرآن کر کے ختم شروع کا اور عابد بھائی کو قرآن سنا کرے سورہ فاتحہ ہر تھوڑی در بعد سات دفعہ پانی پر دم کر کے پھی منزل صبح شام پانی پر دم کر کے سب پھی نو نمبر قرآن مجید پڑھے جتنا پڑھ سکتے پانی پر دم کر کے پھی منزل صبح شام ایک دفعہ اور آیات شفا جو چھے ہیں اس کو بھی سات سات دفعہ منزل کے ساتھ پڑھ کے دیئے دس نمبر ایک کس نمبر سات دفعہ سورہ واقعہ پڑھے سات دن مسلسل اور منزل صبح شام پانی پر دم کریں کس نمبر بائیس نمبر سورہ تین سات دفعہ منزل ایک دفعہ پانی پیدا کر کے پیا کرے بائیس نمبر بسم اللہ کے ساتھ اضافہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے وزیفہ کا اضافہ کرنا ہے بسم اللہ کے ساتھ اضافہ نہیں سمجھتے یہ وزیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ انشرا پڑھے نو دفعہ اور منزل ایک دفعہ پانی پر دم کر کے پیا کریں انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے باقی گھر والوں کو منزل کا پانی پھلائیں صرف چوبیس نمبر پچیس نمبر چلیں جی پچیس نمبر جو وزیفہ بتایا بس وہ پڑھے باقی صحیح ابھی موبائل چارجنگ پر ہے بعد میں چارج ہوگا تو ہینڈ میں شاید بات کرنے لگی ابھی چارج پر رکھو ان چیزوں کو نہ سوچیں بھئی کل اعوذ بی رب بن ناس سورہ فلق اور سورہ ناس یہ کسرت سے پڑھا کرو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور یہ دو سورتیں پڑھو پانی پہ دم کر کے پیا کریں چوبیس نمبر اب ستائیس نمبر ہے میں ہے مسئلہ بلوں کے ساتھ گھر میں منزل پڑھے دورے واقعہ پڑھے اور شکر اللہ کا بہت ادا کیا گئے باقی اللہ کے سامنے فقیر ہی ہیں موسیقی بہت ادا کیا گئے موسیقی بہت ادا کیا گئے موسیقا سورہ فاتحہ سات دفعہ پانی پہ منزل ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے بھائیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے اٹھائیس نمبر منزل پڑے اور سورہ واقعہ وہی پڑھائی جاری رکھو قرآن زیادہ اس کے سامنے لگاؤ انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا اور پڑے بھی انتیس نمبر کیونے ہیں بیو کے معاملات میں مت پڑو باقی اس کے لئے اس کمائے کہ بیو کیوں بولے بس ٹھیک ہے نا باقی منزل پڑے سبح شام پانی پہ دم کر کے پی تیس ایک تیس نمبر انہا لی اللہ و انہا الہی راجیون کسر سے پڑے منزل پڑھ کے سکتہ سورہ پہ دم کر اکتیس نمبر بتیس نمبر فاکشفنا ان کا غطاءک فبسروک یوم حدید تین دفعہ اول آخر درو شریف تین دفعہ ہر نماز کے بعد ناخونوں پہ دم کر کے آنکھوں پہ پیرہ کریں اور منزل کے ساتھ آیات شفا چھے وہ پانی پہ دم کر دیگی تین تیس نمبر منزل پڑھیں صبح شام پانی پہ دیں مہا یوں سی نہ کریں نا بڑائیوہی جاری رہی چون تیس نمبر یہ خون جس کا نہیں بنتا ہو کڑائیوہی والا عمل شروع کریں ٹھیک ہے باقی جو ہے نا منزل اور قرآن قصد سے گر میں پڑھیں منزل ایک دفعہ اور قرآن پڑھا کریں پانی پہ دمچ پینتیس نمبر چھتیس نمبر آیت الکرسی پڑھا کرے قصد کے بعد یہ پڑھے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے استغفار قصد سے پڑھے ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفیلنا و ترحمنا لنکونن من الخاصلین اور آیت الکرسی پڑھے پڑھے پڑھا کرو بھائی یہی پڑھے باکہ انشاءاللہ ہو جائے گو چلو سینتیس نمبر دعا کرے گرے باقی اس کے لئے وظائف میں نہ پڑھے جو نصیب میں اس پہ راضی رہے اس سے بھی رکاوٹ آج جاتی ہے خواتین جتنی بھی ہیں ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اڑتیس نمبر دعا کرو باقی ان چیزوں میں نہ پڑھو جب تک ایک طرفہ و مسائل صحیح ہے نا جو رشتے گھر میں ہے اس میں کسی کو پستن کر کے اس سے شادی دیا کرو جو رشتے گھر میں ہے اللہ یہ عادت ہے بس آپ پرواہ نہ کریں یہ ان کی عادت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے باقی خدمت کریں بزرگوں کی سلسان کہ اللہ آپ کو جو ہے نا عجر عطا فرمائے انتالیس نمبر قرآن زیادہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں جس میں بہتری ہو جائے باقی انتالیس نمبر ادرک کا پانی پیا کریں انشاءاللہ اور عرق بادیان آتا ہے اس کو پڑھا کریں اس کو پیا کریں پانی پہ دم کر کے اس کے منزل وغیرہ پڑھ لیں دم کریں پیا کریں اور سور قدر گیارہ مطلب ہے چالیس نمبر یہ تو بہتر ہے اب ایک تالیس نمبر ابھی کافی آپ کا مسئلہ ٹھیک ہے باقی اللہ آپ کو شفاہ دے وہی بڑا ہی جاری رہی ہے باقی اللہ آپ کو شفاہ دے وہی بڑا ہی جاری رہی ہے بس وہی وظیفہ چاری رکھو بہتر ہیاری ہے خادم منزل ایک دفعہ سورہ انشیرہ نو دفعہ پانی پہ دم کریں تریالیس نمبر چھوالیس نمبر وہی جاری رکھیں بہتر پین تالیس نمبر بس ٹھیک ہے کافی لیکن بس دم کروا دیتا ہے سورہ زہا گیارہ مطبق منزل ایک دفعہ پانی پہ دم کر کے پیو سورہ یاسین کی آیت نمبر چھوالیس نمبر چھوالیس نمبر چھوالیس نمبر قرآن زیادہ پڑھو پانی پہ دم کر کے پیو اور سنو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا کرو ہارنی کا ترتی یہ ہمیں پیتی کہے منگواز کے تین تین کترے پانی پہ پھلایا کرو منزل کے پانی دم کر کے اس کو پھلاو بس نیچہ لٹھی گئی بس کڑائی والا عمل روک جو اچھا روچ کون سا نمبر تھا یہ اٹھتاریس یہ اپنا کڑائی کا عمل روک دی عمل روک جو نمبر لیتا ہے سورہ بکرہ پڑھو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث قصر سے پڑھو ٹھیک ہے سورہ حشر ایک دفعہ پڑھنی پیتم کر کے پیئے کر پچاس نمبر ٹوکن نمبر اکھاون پڑھائی ہوئی جاری رکھو باقی اللہ کا شکر ہے ٹوکن نمبر ٹوکن نمبر ٹوکن نمبر ٹوکن نمبر ٹوکن نوری پڑھائے کری کریں دوسرے کا نام نہیں لکھا اگلی دفعہ نام لکھے گئے منزل پڑھے سات دفعہ سرپن نمبر کو ہو گیا نا سورہ فیل سو دفعہ سرسو کے تیل پہ دم کر اس کو جسم پہ لگائے اور اسے نہائے منزل صبح شام پانی پہ دم کرے چوہر نمبر تمام شازدیان کو آپ کا سلام کیسے پہنچائے چلو ہم نے بول دیا سرسو کے با�이ہا پڑھے موسیقی موسیقی شادہ موسیقی 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 سورہ واقعہ جو میں نے بتایا تھا اس کو پڑا کر انشاءاللہ ہو جائے گا سکتا ہوگا موسیقی 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 سورہ فیل سو دفعہ پانی پر دھم کریں ایک سو ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ ایک سو دو دفعہ دھم کر کے اس کو تیل ملے اور اس سے نہائے لگا کر صبح نہالی کر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے شہلے بھائی